اسلام علیکم تو آج ہم بات کرنے والے ہیں فولک ایسڈ کے بارے میں کہ یہ کیا ہوتی ہے اس کے بینفیٹس کیا ہے کون کون اس کو استعمال کر سکتا ہے اور کیا یہ پرگنسی کے لیے فائدہ مند ہے کیا اس کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ان سب ایکسپیکٹس کو آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فولک ایسڈ ہوتا کیا ہے بیسیکلی جو فولیٹ ہوتا ہے بہت ساری ہمارے فود پروڈکٹس میں پایا جاتا ہے لیکن جب ہم اس کو مین میڈ میڈیسن میں کنورٹ کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں فولک ایسڈ فولک ایسڈ جو ہے وہ وائٹیمن بی نائن کو کہتے ہیں جو کہ ہمیں بہت ساری اپنے فود پروڈکٹس جیسے کہ گرین لیفی جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں پالک ہو گیا پدینہ ہو گیا دھنیا ہو گیا براکلی یا لیٹس اس سے ہم اس کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم اس کو جو سٹرک فود ہوتا ہے نا اس میں سے بھی ہم اس کو جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے نٹس ہوتے ہیں یا بینز ہوتے ہیں جیسے لوبیا ہو گیا دانے ہو گئے یا دالے ہو گئیں اس میں سے ہم جو فولیٹ ہے وہ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر سکتے ہیں ایووکاڈو انکلیوڈ ہو سکتا ہے اس طرح سے ہم اپنی اگر ڈائٹ اچھی رکھتے ہیں تو ہماری فولیٹ کی جو اماؤنٹ ہے وہ ہماری باڈی میں کمپلیٹلی رہ سکتی ہے لیکن اگر ہم اچھی ڈائٹ نہیں لے رہے تو پھر ہمیں سپلیمنٹس کی ضرورت ہوتی ہے وائٹمن بی نائن کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ ہم اس طرح سے جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ہماری باڈی جب فود میں سے نیوٹرنٹس نکالتی ہے تو وہ فود کے اندر سے 45 سے 50% اس چیز کی نیوٹرنٹس جو ہو جو وائٹمنز ہوتے ہیں وہ ابزارب کرتی ہے لیکن اگر ہم مین میڈ میڈیسن جو ہے سپلیمنٹس یوز کرتے ہیں تو ہنڈر پسینٹ ہماری باڈی اس سپلیمنٹ کو جو ہے وہ ابزارب کرتی ہے تو خیر اب ہم دیکھتے ہیں کہ فالک ایسد کیا ہوتا ہے فالک ایسد بسیکلی آپ کی باڈی کے اندر ریڈ بلڈ سیلز کی فارمیشن کو بوسٹ اپ کرتا ہے جو نیو سیلز بنتے ہیں اس کو مینٹین کرتا ہے اس کے علاوہ آپ کی باڈی کے اندر ڈی این اے کے اندر جو اگر چینجنگز آ رہی ہوتی ہیں تو ان کو مینٹین کرتا ہے جس کی وجہ سے کینسر کے جو چانسے سے وہ بہت کم ہو جاتے ہیں ایک اور وجہ جو ہے بہت سارے ایجین کنٹریز میں بسیکلی انیمیا بہت ہوتا ہے لڑکیوں کو انیمیا ہوتا ہے خون کی کمی کو کہتے ہیں خون کی کمی اگر آپ کی باڈی میں ہوتی ہے بلڈ سیلز نہیں ہوتے تو ہمیں ویکنس محسوس ہوتی ہے ہماری جسم بہت ہلکان محسوس کرتا ہے ہمارا کمپلیکشن بہت پیل ہو جاتا ہے ہمیں فٹیگز محسوس ہوتی ہیں اس کے علاوہ ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ جو ہے وہ بنتا ہے خون کی کمی ہماری باڈی کے اندر اتنی ویکنس ہوتی ہے کہ ہمیں چڑچڑا پن ہوتا ہے کوئی چیز ہمیں اچھی نہیں رگ رہی ہوتی بلا وجہ باتوں پر غصہ کرتے ہیں اور ہماری جو میموری وہ بھی بہت کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ہمیں ہیر فال ہوتا ہے ہمیں ڈاک سرکلز ہونے لگتے ہیں یہ ساری شکایات ہوتی ہیں خون کی کمی کی وجہ سے تو فالک ایسڈ جب اگر ہم ایک روز کی لینا شروع کریں گے ہماری باڈی میں اس کی کمی پوری ہوگی اور ریڈ سیلز کی جو پروڈکشن ہے وہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے ہماری باڈی کے جو آرگنز ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے کام کرنے لگتے ہیں میں یہاں پہ آپ کو ٹیبلٹ نکال کر دکھا رہی ہوں پیکجنگ ڈیفرنٹ ہوتی ہے یہاں پہ پاکستان میں چھوٹی سی ڈبی میں ملتی ہے اور آپ کو اور بھی میں دو تین پکچرز لگا دیتی ہوں کس طرح سے ملتی ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ہماری پیکجنگ ڈیفرنٹ ہے آپ نے فالک ایسیڈ مگوانی اور کھانا سٹارٹ کرنی ہے ییلو کلر کی چھوٹی سی ملکل ٹائنی سی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو کہ اگر آپ کھانا سٹارٹ کریں گے آپ اپنی باڈی میں بہترین چینجنگز محسوس کرو گے اور آپ کی جو ڈاک سرکلز ہیں ہیئر ایشیوز ہیں اور چرچڑا پن جو آپ کو ہونے لگتا ہے ایریٹیشن ہوتی ہے ہر چیز سے وہ دور ہو جائے گی اور اس کی جو پیکجنگ ہے کچھ اس طرح سے بھی ہوتی ہے چھوٹی سی باٹلین میں آتی ہے ہنڈر ٹیبلٹ ہوتی ہیں اس میں اور یہ نیکس جو نیوٹری فیکٹر کی ہے یہ ٹو منٹس آپ کو چل جائے گی سکسٹی ٹیبلٹس اندر ہوتی ہیں کوئی سی بھی آپ کو جو ملتی ہے آپ وہ آویل کر سکتے ہو اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کوئی اور ملٹی وائٹیمنز لے رہے ہو جیسے اگر آپ سربیکزی کھا رہے ہو یا کوئی اور وائٹیمن کھا رہے ہو تو ہمیشہ اس کی پیچھے بیک پہ دیکھ لیا کریں کہ کون کون سی چیز موجود ہے میں اب آپ کو سربیکزی لے کر دکھاتی ہوں اس میں بھی فالک ایسیڈ جو ہے وہ موجود ہے یہاں پہ وائٹیمن ای وائٹیمن سی بی کامپلیکس زینک اور فالک ایسیڈ اس میں موجود ہے سربیکزی میں اور پیچھے ہم یہاں پہ جب چیک کرتے ہیں تو اس کے اماؤنٹ لکھی ہوتی ہے کون سی چیز کتنی ہے 150 ایسیڈ جو فالک ایسیڈ ہے وہ سربیکزی میں استعمال ہوا ہے بسیکلی کہا جاتا ہے کہ 400 ایسیڈ سے 1000 ایسیڈ جو ہے وہ daily consume کرنا چاہیے لیکن جو preferable ہے کیونکہ یہاں پہ ایجن کنٹریز میں تو بہت زیادہ نیمیاں ہوتا ہے بہت خون کی کمی ہوتی ہے تو 5 ایم جی جو ہے وہ بیسٹ ہے کسی بھی شاپ میڈیکل سٹور سے آپ کو easily مل جائیں گی اور اب بات کرتے ہیں پرگنسی کے اکارڈنگ کہ جو لڑکیاں جن کی شادی ہونے والی ہے جن کو 3 سے 4 منس رہ گئے ہیں شادی کو تو وہ جو folic acid ہے وہ کھانا سٹارٹ کر دیں یہ آپ کی blood کی formation کو boost up کرتی ہے اس کے علاوہ vibrate folic medicine ملتی ہے اگر folic acid نہیں کھانی تو آپ وہ بھی کھا سکتے ہو یہ ہوتا ہے اور جو لڑکیاں family planning کی طرف move کر رہی ہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی یہ چیز discuss کی وہ کھانا سٹارٹ کر دیں اس میں یہ ہوتا ہے خون کی کمی اگر آپ میں پوری ہوتی ہے آپ کے بی بی کے لئے بہت فائدہ مند ہے بی بی کے جو neural system ہوتا ہے اس میں help کرتا ہے neural system سے آپ کا brain بی بی کا brain connected ہوتا ہے اور spinal cord یعنی rear کی ہڈی جو ہے وہ connected ہوتی ہے جس سے بی بی کا posture جو ہے وہ الحمدللہ ٹھیک رہتا ہے اس کا بی بی کے جو brain کی formation ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتی ہے اور blood کے اگر ماں کو کمی نہیں ہے تو بی بی کو بھی اس سے فائدہ ہوتا ہے اس لحاظ سے premature delivery نہیں ہوتی baby اپنے time پہ اس کی delivery ہوتی ہے باقی بہت سارے defects جو ہیں وہ بی بی کو نہیں ہوتے اور اس لحاظ سے جو doctors ہیں کسی بھی آپ gynecologist کے پاس بھی جائیں وہ آپ کو لازمی recommend کریں گی شادی سے پہلے بھی use کریں اس کے بعد pregnancy کے first trimester میں بھی یعنی جو پہلے 12 weeks ہوتے ہیں اس میں بھی اگر آپ یہ use کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہے لیکن پھر بھی اگر آپ pregnant ہیں تو اپنی gynecologist سے پوچھیں بغیر مت لیں because sometimes آپ کو زیادہ amount کی ضرورت ہوتی ہے 5 mg سے بھی زیادہ تو وہ آپ کو ڈاکٹر دیکھ کر ہی recommend کرے گی باقی جو جن کی شادی نہیں بھی آنا وہ بھی use کریں استعمال کریں آپ کی body میں جیسے ہی خون کی کمی پوری ہوگی آپ کا چڑھ چڑھا پندور ہوگا آپ کی skin اچھی ہوگی آپ کے organs بہت fresh ہوں گے اور آپ کی اندر سے glow کرو گے نا تو وہ face پہ بھی glow دیکھے گا کچھ بھی آپ پھر apply کرو گے تو وہ naturally آپ کی skin glow کرے گی آپ کی cheeks جو ہیں وہ pink لگیں گے خون کی کمی آپ کی body میں پورا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس لحاظ سے ایک تو آپ active رہتے ہو آپ کو depression نہیں ہوتا آپ ہر لحاظ سے بہت اچھے طریقے سے کام کرے ہوتے ہو اور دوسرا یہ کہ اگر تو آپ کی شادی ہونے والی ہے اگر تو آپ conceiving case side پہ جا رہے ہو تو اس میں بھی آپ کو مدد ہوگی انشاءاللہ تعالی hopefully آپ اس چیز کو follow کرو گے آپ کو مدد ہوگی اور اگر آپ کو اس چیز سے help ہو تو do subscribe to my channel اور دعا میں یاد رکھے اور خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں اور کوشش کریں کہ جو دوسرے ہیں ان کے رازوں پر پردہ رکھنا سیکھیں نہ کہ ایک سے دوسرے کو shift کر کے expose کریں I hope آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے بہت مدد دے گی اور اگر آپ کو مدد دے تو مجھے دعا میں لازمی یاد رکھے گا take care اللہ حافظ